ہیلو گائز ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو جب بھی ہم انڈرو سٹیوڈیو کو اپنے پی سی پہ رن کرتے ہیں تو اس سوفیر کو اپن ہونے میں کافی زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے کیونکہ انڈرو سٹیوڈیو ہمارے پی سی پہ کافی زیادہ سپیس کو گین کرتا ہے جس کے قرارن یہ اپن ہونے میں کافی زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے تو یہ پروبلم کا سلیوشن آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کیسے ہم نے اپنے پی سی کو فاسٹ کرنا ہے سو ڈیٹ کی جب بھی ہم انڈرو سٹیوڈیو کو رن کرے تو ہمارا پی سی پہ جلدی سے وہ رن ہو جائے ٹھیک ہے تو وہ کیسے ہوئے گا اس کو سارا کچھ میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا تو ویڈیو کو پورا انڈ تک دیکھنا سو لیٹس سٹارٹ تو فینس کیا کرنا ہے آپ نے ابھی انڈرو سٹیوڈیو کو بند کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے ہم نے ہوم سکرین پہ جا کے ہم نے کا کرنا ہے وینڈو پلس آر وینڈو پلس آر ہم نے کلک کرنا اور یہاں پہ ہم نے یہاں پہ لکھیں گے ہم کلین منیجر ٹھیک ہے تو یہ دیکھ رو سی ایل ای این ایم جی آر یہ کلین منیجر کر کے ہم نے اوکے کر دینا ہے اوکے کریں گے تو آپ کا یہ کلین اپ پہ آجے گا سیڈرائیو کیونکہ جو ہماری کیسے میموری ہوتی ہے وہ سیڈرائیو پہ ڈیپینڈ کرتی ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو کلین اپ کریں گے کلین اپ میں اس کی جو جو گارویج کولیکشن ہوتا ہے وہ یہاں سے کلیر ہو جائے گا تو میں نے اس پہ کر دیا اوکے تو یہ اس نے سارا کیلکویٹ کر لیا یہاں پہ سارا کلین اپ ڈسک کلین اپ ڈاٹا آیا گا جو ٹیمپریری ہے تھم نیل وغیرہ ٹھیک ہے جو ٹیمپریری انٹرنیٹ فائلز وغیرہ جو ہوتی ہے جو ہمارے کام کی بلکل بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ سارا ڈاٹا آ گیا میں اس کو کروں گا اوکے تو یہ آریو شوری وانٹو پرمنٹری ڈیلیٹ تو ہم نے یہاں پہ ڈیلیٹ کر جائیں تو میں کروں گا انٹر تو یہاں پہ کیا ہوگا کہ ہماری سیڈ رائے گی جو گارویج کولیکشن ہے وہ سارا کلین ہو جائے گا اور سسٹم میں تھوڑی سی پرفومنس فاسٹ ہو جائے گی اس کے بعد دوبارہ سے ہم ونڈو آر کریں گے اور ہم کریں گے پری فیکچ ٹھیک ہے پی آری ایف ای ٹی سی ایچ تو اس پہ ہم کلک کریں گے یہاں سے بھی ہمارا ساری تیمپریری فائل جو تیمپریری ڈاٹا ہے وہ یہاں پہ آ جائے گا سارا ٹھیک ہے اب اس سارے کو میں کر دوں گا دیلیٹ ٹھیک ہے یہ سارا ہو گیا ڈیلیٹ اب یہ کر دیں گے بند اس کے بعد دوبارہ سے ونڈو آر کریں گے اور پھر ہم کریں گے temp فائل پہ tmp اس پہ بھی ہمارا کچھ فائلز ہوتی ہے تو اس کو بھی ہم delete کر دیں گے یہ ساری جو فائلز ہے یہ temporary فائلز ہے اس کا کوئی use نہیں ہے ہمارے پیسی میں جس کے کر کے پیسی کافی slow ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ایک اور کریں گے ہم percentage temp percentage اس پہ کرنے سے دیکھو اب ساری فائلز آجے گی spring media editor ٹھیک ہے یہ ساری temporary فائلز ہے اس کا کوئی کام نہیں ہوتا ہمارے پیسی میں جب ہم application کو run کرتے تو background میں چلتی رہتی ہے ٹھیک ہے جس کے کرنے ہمارا پیسی slow ہو جاتا ہے اب یہ سارا کچھ ہم نے perform کر دیا اس کے بعد اگر ہم endo studio کو open کریں گے تو وہ کافی performance اس کی اچھی ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہی آج کی trick تھی کیسے آپ نے اپنے پیسی پہ endo studio کو جب بھی run کرنا ہے تو اس کی speed کیسے fast کرنی ہے جو background میں جو بھی process ہوتا ہے آپ کو کیسے اس کو بند کرنا ہے جو temporary garbage collection ہے اس کو کیسے clear کر کے endo studio کو fast running کرنی ہے ٹھیک ہے friends تو ملتے ہیں next video میں till then thank you so much